بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ناصر عباسی ہمارے ایک دوست ہمارے پاس تشریف لائے ان کے ہاتھ میں ایک پچاس روپے آلہ سٹم پیپر تھا کہنے لگے کہ اس پہ میں قرائے نامہ ٹائپ کرانے کے لئے جا رہا ہوں مکان کی تیسری منزل قرائے پہ دینی ہے اور ناصر بھائی کراچی میں آج کر اس سے اچھا کوئی بزنس نہیں ہے منزل بناو کمرہ بناو قرائے پہ دے دو پہلے دو منزلیں بنا کے قرائے پہ دے چکا ہوں اب تیسری منزل بنوائی ہے اس کو دینے کے لئے قرائے نامہ ٹائپ کرانے کے لئے جا اور یہ ایک حقیقت ہے کہ کراچی میں گھروں کے مالکان نے کمزور بنیادوں پہ کھڑے ہوئے گھروں کے اوپر دو دو تین تین منزلیں بنا کر ان کو قرائے پہ چڑھا رکھا ہے اور مہانہ ان سے اچھی خاصی آمدنی حاصل کر رہے ہیں آپ کسی بھی علاقے میں چلے جائیں لمبے لمبے پتلے پتلے مکان کھڑے ہوں گے اور قرائے پہ چڑھے ہوئے ہوں گے اگر چالیس گز کا مکان ہے تو اس پہ بھی دو تین کمرے بنا کے آٹھ سے دس ہزار روپے مہانہ قرائے پر دے رکھے ہیں کمزور بنیادوں پہ کھڑے ہوئے مکانات کے اوپر اتنی منزلیں بنا کر اس میں رہنے والوں کی زندگیاں بھی خطرے میں ڈالتے ہیں اور جو پڑوس پڑوس میں گھر ہوتے ہیں ان کے بھی ہر وقت خطرات لاکھ رہتے ہیں کیونکہ بنیادی طور پہ وہ گراؤنڈ پلس ون یا گراؤنڈ کی بنیاد پہ گھر بنائے جاتے ہیں اور ان پہ پھر قرائے کے لالچ میں آ کر دو دو تین تین منزلیں بنا دی جاتی ہیں اور قرائے پہ دے دیا جاتا ہے اس لئے ہر کچھ تھوڑے عرصے کے بعد کوئی نہ کوئی مکان گر جاتا ہے اور جانی نقصان بھی ہوتا ہے اور اڈالس پڑوس کے گھر بھی اس کی زد میں آ جاتے ہیں ہر تھوڑے عرصے کے بعد یہ خبر سننے کو مل جاتی ہے کہ فلا علاقے میں بلڈنگ یا مکان گر گیا یا مکان یا بلڈنگ تیڑی ہو رہی ہے اور اس کو رہائش کے لیے ناقابل قبول قرار دے دیا گیا ہے لیکن لوگ پھر بھی اس میں رہتے ہیں یہ صرف قرائے کے لالچ میں ہوتا ہے نیچے کمزور بنیادے ہوتی ہیں اس میں منزلیں بنا کے دس سے پندرہ ہزار روپے مہانہ قرائے پر دے دیتے ہیں اور لینے والے بھی مجبوری میں لے کے رہنا شروع کر دیتے ہیں نہ کوئی جائدائی ٹیکس نہ کوئی امکن ٹیکس اور رنگ بھی چوکہ آ رہا ہے آپ کسی بھی علاقے میں چلے جائیں ہر جگہ قرائے کے مکان بھرے پڑے ہوئے ہیں قرائے داروں سے چیف جسٹس صاحب اگر آپ شہر کے ہر علاقے کا سروے کرائیں گے تو لاکھوں ایسے گھر آپ کو نظر آ جائیں گے جو کمزور بنیادوں پر ہیں اور ان کے اوپر دو دو تین تین منزلیں بنیویں ہیں اور سب کی سب قرائے پر چڑیویں ہیں بہت کم ایسے گھر آپ کو شہر میں نظر آئیں گے جن میں کوئی قرائے دار نہیں رہتا اس میں مالک مکان خود رہتا ہے اور اس نے قرائے پر مکان نہیں دیوا لیکن اکثریت جو ہے وہ قرائے پر دے رکھیے لوگوں نے مکانوں کی اور اس کی وجہ سے شہر بلڈنگز کا اور انسانوں کا جنگل بن گیا ہے اتنے مکان قرائے پر دینے سے سیوریش کا مسئلہ بھی ہوتا ہے پانی کا مسئلہ بھی ہوتا ہے گیس کے مسائل ہوتے اور بجلی کے مسائل بھی پیدا ہو جاتے ہیں جن کو یہ میک میں حل کرنے میں جتے رہتے ہیں لیکن پھر بھی یہ مسائل حل ہو کے نہیں دیتے ٹرانسپورٹ نہ ہونے کی وجہ سے بھی بہت پرابلم ہے اگر کسی گلی میں بیس گھریں اور پندرہ نے قرائے دار دو دو تین تین منزلیں بنا کے قرائے پر دیمی ہیں تو گلی میں پندرہ سے بیس موٹر سائیکلیں ہر وقت کھڑی رہتی ہیں جس سے گلی بھی بند ہو جاتی ہے اور امرجنسی کی صورت میں وہاں ایمبلنس بھی داخل نہیں ہو سکتی اور پھر مکانوں کے اوپر منزلیں بڑھانے کے لیے گلی سے بھی جگہ حاصل کر لیتے ہیں اچھی خاصی گلی پتلی پتلی گلیوں میں تبدیل ہوگے جس میں صرف دو موٹر سائیکلیں ہی گزر سکتی ہیں کار یا کوئی اور چیز گزرنے کا تو سوالی پیدا نہیں ہوتا چیف جسٹس صاحب آپ اس کے اوپر توجہ فرمائیں اور رہائشی مکانوں کو کمرشل بنیادوں پر چلانے والوں کے خلاف کوئی آرڈر پاس کریں کوئی آرڈر نکالیں تاکہ جس تیزی سے یہاں پہ قرائداری سسٹم رائج ہوتا جا رہا ہے اور یہ شہر انسانوں کا جنگل بنتا جا رہا ہے اس سے ہم کو نجات حاصل ہو جائے اور جو محق میں ان چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لئے ہیں ان چیزوں کی دیکھ بھال کے لئے ہیں کہ کوئی غیر قانونی تجاوزات نہ ہو وہ آنکھیں بند کیے بیٹھے رہے ہیں بیٹھے رہتے ہیں اور صرف اپنا بھتہ وصول کرتے ہیں جب کہیں کوئی منزل بن رہی ہوتی ہے دو تین منزلیں بن رہی ہوتی ہیں یہ آتے ہیں اور اپنے حصے کا بھتہ لے کے چلے جاتے ہیں جبکہ موبائل بھی چکر لگاتی ہے اور باہر سریعہ پڑا ہے اور بجری پڑی ہے کہہ کر بھتہ وصول کرتی ہے وہ بھی چلتے بنتے ہیں کوئی روک ٹوک نہیں ہے جو جی چاہے جتنی منزلیں چاہے کھڑی کر لے اس کو شہر میں کوئی محکمہ روکنے والا نہیں ہے روکتے اسی کوئیں جو بھتہ نہ دے یا ان کی ڈیمانڈ پوری نہ کرے تو اس کا گھر توڑنے کے لئے آ جاتے ہیں ورنہ شہر میں لاکھوں گھر ایسے ہیں جو کمزور بنیاد اوپر کھڑے ہوئے ہیں سب سے پہلے تو رہائشی مکانوں کو کمرشل بنیادوں پر چلانے والوں کے اوپر سخترین جرمانہ آئیت کیا جائے اور ان سے مکان کے حساب سے ٹیکس وصول کیا جائے اور ان کو ٹیکس نیٹ میں شامل کیا جائے ٹیکس نیٹ ورک میں لائے آ جائے ان کو یہ کام حکومت بھی کرتی ہے لیکن حکومت کے محکمہ تو آکے بند کیے ہوئے ہیں اگر آپ شہر کا سروے کرائیں تو لاکھوں گھر آپ کو ایسے ملیں گے جن کی نہ بنیادیں ہیں اور نہ وہ پلرز پہ کھڑے ہوئے ہیں وہ سلیب کی چھت پہ کھڑے ہوئے ہیں سیدھی سیدھی دیواریں اٹھی ہوئے ہیں سلیب کی چھتے اور اس کے اوپر بھی دو تین کمرے بنا کر کرائے پہ دیئے ہوئے ہیں ہر آدمی کرائے کے لالچ میں دوسروں کی زندگیوں سے شہر میں کھیل رہا ہے اور کرائے پہ رہنے والے گلیوں میں ڈھونتے پٹیں گے کوئی گھر کرائے کے لئے خالی ہے وہ بھی لیتے ہوئے یہ نہیں دیکھتے کہ مکان کی کنڈیشن کیا ہے آیا یہ بنیادوں پہ کھڑا ہوا ہے یا اس کے پلرز بھی ہیں یا نہیں ہیں بغیر پلرز کے بغیر بنیادوں کے لاکھوں گھر یا کرائے پہ چڑے ہوئے ہیں اور لوگ وہ اس میں اپنی زندگیوں کو داؤں پہ لگا کے اپنے اور اپنے بچوں کے ساتھ رہ رہے ہیں اور پھر کوئی نہ کوئی کچھ عرصے کے بعد کوئی نہ کوئی سانیہ یا حادثہ ہو جاتا ہے اور بیوی بچوں سے میں اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں یا مکان کے اندر دب جاتے ہیں چیف دستی صاحب آپ اس بارے میں ضرور توجہ دیں نسلہ ٹاور اور تجوری ہیٹس کے بعد آپ نے یہ کہا ہے کہ شہر میں جو ناجائج تضاوزات ہیں محلے گلیوں میں وہ ختم کی جائیں لیکن آپ ایسے مکانوں کا سروے کرائیں جو چالی چالیس گرس ساٹھ ساٹھ گرس پر ہیں اور چار چار پانچ پانچ منزلیں ان پہ کھڑیویں ہیں اور لوگ اس میں رہ رہے ہیں ان کے خلاف کاروائی کرنے کا آپ حکم جاری فرمائیں یہ تھی ہماری آج کی بات ہے اگر آپ کو اچھی لگیں تو لائک کریں سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور ہمیں اپنے کمنٹ ضرور دیجئے گا ہمیں ٹوٹر اور فیس بک پہ بھی فالو کر سکتے ہیں اس کا لنک ہم نیچے دسکرپشن میں دے رہے ہیں ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ